اعوذ باللہم نشیطانے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سلس سٹوڈنرز ایم یور تیچر آف انگلش بچو آج گرامر ٹی کی ہم نے بوک اوبن کرنا ہے یہ گرامر ٹی آپ لوگ اس ہم نے ہے آج ہم نے اس کی بوک پہ پیج نمبر ففٹین اور سکسٹین رائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اوپر سی دیر دیر رائٹ کریں آج ہم نے پڑھنا ہے کیپیٹر لیٹر اور سمال لیٹر اینہی کیپیٹر لیٹر اور سمال لیٹر کیپیٹر لیٹر آپ کو پتہ نہیں یہ والی ABC ہوتی ہے بڑے عروف والی جبکہ سمال لیٹر میں یہ والی ہوتی ہے اس کیا ہم نے کرتے ہیں ان انگلیش کو یہ ہے 26 لیٹر آپ کو یہ پتہ ہو انگلیش میں 26 لیٹر ہیں دے میں ایک آپ تھے انگلیش آلفابیٹ ان کو انگلیش آلفابیٹ بولتے ہیں دا لیٹرز میں بھی ریٹرن لائک دس کیپیٹر لیٹر میں ایسے ہم لوگ رائٹ کرتے ہیں دیز آر کار کیپیٹر لیٹر دا لیٹر میں آسو بھی ریٹرن لائک دس جو اس طرح سے رائٹ ہوتا ہے ان کو دیز آر ناؤن ہے سمال لیٹر نیم آب پیوپل آر ریٹرن لائک دس دیکھیں سارا خان اس کیپیٹل لیٹر میں کے کیپیٹل لیٹر باقسمان علی آشیم فراز اقبال انم رضا آسیم کامل دیکھیں اب ان کا فرس لیٹر جو کیپیٹل لیٹر میں ہے اب ہم نے نیچے ایکٹیویٹی کرنی ہے سر نیم ہوتا ہے سر نیم ہوتا ہے سر نیم ہوتا ہے بچوں آپ کا خاندانی نام آپ کس خاندان سے ویسے تو ہم ماشاءاللہ مسلمان ہیں مسلمان کے بعد ہم پاکستانی ہیں لیکن ہم لوگوں کی ایک اپنی قوم بھی ہوتی ہے خاندان کا نیم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کیا بچوں دیں کہ write your name ہے یہاں اپنا نیم لکھنا ہے اسی طرح سے پہلا ہے لفظ آپ لوگوں نے کیپیٹل لیٹر میں لکھنا ہے باقی سمال ٹھیک ہے two names ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے جیسے ہمیں آپ کی تیچر میرا نام تیمینہ یاسمینہ اب یہاں پہ آپ write your teacher full name تیمینہ کا تیمینہ کیپیٹل لیٹر میں آپ لکھیں گے باقی سارے سمال دیکھیں نا اب یہاں پہ آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے یہاں پہ اپنے خاندان کا نیم خود لکھنا ہے write your father name یہاں father name لکھنا ہے write your father full name یہاں پہ full name لکھنا ہے ٹھیک ہے نا write your mother full name ہے یہاں پہ full name ایکٹیویٹی کرنی ہمارے لیکچر نمبر تھرٹین ہے نیکس پیپ پہ ہم لوگ جاتے ہیں بچوں فل سٹاپ یعنی کہہ رہے ہیں کہ فل سٹاپ آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہوں نے sentence can میں فل سٹاپ write کیا کریں اور first letter write on capital letter جتنا بھی ہم نے فاپی بڑھ کیا تو اس میں بھی ہو یہی چیز برادر read the following آئی آئے میں پیٹ کیا جائے میڑتا بال ویڈا بیٹ فیصل لفز ٹو سویم ٹھیک ہے these are cause sentence we begin sentence with a capital letter اب یہ دیکھیں capital letter میں ہے وہ یو جو جی ایند sentence with a like dot called a full stop وہ ڈاٹ ہوتا ہے اس کا ہم full stop ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ ہے here some more sentence the hell led an egg ندیم has a new book اب دیکھیں کہ یہاں میں ان کا first letter capital letter میں رہے ہیں پھو سٹاپ ہے اب آپ لوگ اپنی پہنس سے اپنے ہاتھ میں لیں یہ ہم نے کام کرنا ہے write the following sentence properly start these sentence with a capital letter and end it with a full stop ٹھیک ہے first letter ہم نے capital letter میں لکھنا ہے باگی پھو سٹاپ اب یہاں دیکھیں tina put the floor in the rest ٹھیک ہے اب اس میں tina کا t capital letter میں باقی سارا sentence آپ لوگ وہی لکھیں گے اور end پہ first ڈیکھیں tina کا t capital letter میں باقی سارا وہی sentence لکھیں گے اور end پہ first ڈیکھیں بچو اب next ہے my brother give me an apple ٹھیک ہے اب مائی کا اہم capital letter میں لکھیں گے باقی سارا وہی sentence end پہ first ڈیکھیں یہ اب آپ لوگ خود کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بچو ڈاکر loves to play football اب ڈاکر کا z capital letter میں لکھیں باقی سارا وہی ورین پہ first ڈیکھیں next ہے simer ڈرنگ کا گلاس آمیل یہاں پہ s capital letter میں باقی سارا وہی ورین پہ first ڈیکھیں first swim in the pond اب کیا ہوگا fish calf capital letter میں باقی سارا وہی ورین پہ first ڈیکھیں next ہے the cow ears grass اب the capital letter میں باقی سارا وہی ورین پہ first ڈیکھیں ڈیکھیں اب اس کا r capital letter میں باقی سارا وہی ورین پہ first ڈیکھیں ڈیکھیں آئی رائٹ پہ the pencil i capital letter میں لکھیں گے end پہ first ڈیکھیں بچو یہ والا آج کا ہمارا lecture ڈیکچر نمبر 13 ڈیکھیں آپ لوگوں کو سمجھا کیوں گا کچھ ٹائم کی رہا کری ہوں لیکن یہ ہے کہ میں simply آپ کو یہ چیزیں بتا دی کہ یہ بچو اللہ حافظ بھی ڈیکھیں ڈیکھیں